یا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ترکیہ زندہ بات کرکستان زندہ بات تو بھائی میں نے اس ہسٹل میں یہ روم لیا ہے یہ ہے پرائیویٹ روم یہ بیڈ ہے وہاں پہ کورڈ رونیا فینسی طریقے کی بنائی ہوئی ہے یہ سوفا ہے ڈائنگ ٹیٹنگ سسٹم بھی ہے اس طرح کا مغل ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے یہ خواہروم کافی کلین لگ رہا ہے یہ شاور روم ہے ٹھیک ہے 37 ڈالر میں یہ ملا ہے یعنی 3400 اوم میں تو بھائی باقی کی ویڈیو میں کل بناوں گا جب بہت تھک چکوں اتنا ہی میں نے کہا روم دکھا دوں باہر کم ہول کل دکھاؤں گا اس ہوسٹل بہت اچھا ہے پرائیویٹ روم بھی ہیں اور ڈوم بھی ہے اور کومن ایریا بہت زیادہ ہے تو بھائی میں ہوں اس وقت ایک نئے ہوسٹل میں آپ کو اس کا ویو دیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ میرے خیال میں میں نے ویڈیو اس یہاں پہ بنا لی ہیں مزید میں اس لیے نہیں بنانا چاہ رہا کہ ایک تو میں تھک بہت چکا ہوں بہت زیادہ ٹور اپ ڈون میں نے لیے ہیں جن کی مجھے عادت نہیں ہے کیونکہ ٹور میں بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہلے میں آپ کو یہ خوصل کا تھوڑا سا ویو دوں جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں آئیے یہاں رہیے میں آپ کو ذرا لوگ دیتا ہوں یہاں کا دیکھئے کیسا ہے کچھ اس طرح کا ہے یہ لوگ کھانا بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ باربی کو کا سسٹم بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہو یہ پہندھ وغیرہ لگے ہوگے ہیں یہ سٹنگ ایریا ہے دیکھ لو مطلب اس طرح کی جگہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں ریکیمنٹ کر رہا ہوں کہ ایک ریزورٹ جیسی آپ کو اس کی جو ہے فیل آئے گی اب یہ کچھن ایریا کے ساتھ انہوں میں سٹنگ ایریا بنایا ہوا انڈور دی اپنے تیبل لگے ہوئے ہیں چیئر لگے ہوئے ہیں بکس پڑی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ہٹنگ سسٹم ہے سردیوں کے لیے تو باقی کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سم ہول ہے یہاں پہ انسائیڈی جو ہے انہوں نے ایک ریسٹوڈنٹ بھی بنایا ہوا ہے شاید ان کا یا کسی اور کا یا مجھے آئیڈیا نہیں رات کو کھانا وہاں پہ کھایا تھا جو ایکسپینسیو تو تھا یہ میرا جو روم ہے یہاں پہ پورے پرائیویٹ روم ہے اس سائیڈ پہ دوم بغیرہ نہیں ہے جہاں پہ مکس روم ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہاں سے بایر نکلے تو یہ بھی سٹنگ ایریا ہے سٹنگ ایریا ہے ان کا بہت زیادہ ہے کتنے بھی لوگ ہوں آپ اپنی پرائیویسی سے بھی بیٹھ سکتے ہو کوئی شو نہیں ہے تو یہ مجھے پڑا تھا جی 37 ڈالر میں کیونکہ میں ڈوم میں نہیں رہنا چاہتا تھا مجھے تھوڑی ریسٹ چاہیے تھے تھے تھوڑا سکون چاہیے تھا کوئی ڈسٹوربنس نہیں چاہیے تھے ایسے بھی ویڈیوز میری پوری ختم ہو چکی تھیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اچھے سے ویڈیو بناوں ایڈٹ کر لوں یہ اس طرح شاید یہ ڈومز وغیرہ مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے اور یہ بھی ایک سائیڈ ڈور ہے سائیڈ والا یہ اس کے اندر ریسٹوڈنٹ ہے ریسٹوڈنٹ بڑا پیارے طریقے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پارکنگ بھی ہے شاید اس کے لیے یا ان کے اپنے لیے میں مجھے اس کا کوئی ڈیو نہیں ہے تو یہ ریسٹوڈنٹ والی سائیڈ ہے ابھی میں ریسٹوڈنٹ تو نہیں جاؤں گا تو مجھے کھانا نہیں کھانا تو یہ یہاں جا کے یہ لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں اس کے نیچے جا کے جو ہے ریسٹوڈنٹ کے اندر نیچے بیسمنٹ میں ریسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے بڑا پیارا ہے لائیو بیوزک بھی ہوتا ہے یہاں پہ ڈیجے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اور بار بھی ہے ان کے اور ریسٹوڈنٹ اور بار اکٹھا ہے تو اس طرح کم ہول ہے بھئی ہمیں آپ کو رسیپشن ایریا اور باہر کا نام باہر سے دکھاؤں گا اور نام دکھاؤں گا کوئشہ کر کے اس کا نام ہے تو یہ ہے بھئی پورٹل کا جو انٹرنس ہے کچھ اس طرح کا ہے یہ نام ہے کوئشہ کوسٹل میں ابھی بوکنگ ڈوٹ کم پہ چیک کر کے بتاؤں گا میں نے تو سنگل روم لیا ہے جو مجھے پڑا ہے صرف اور صرف 37 ڈالر میں ٹھیک ہے اور آج میں نے پوچھا تھا جو آج میں نے رینیو کیا ہے وہ مجھے رینیو وال ملا ہے جی 34 ڈالر میں تو یہ اس کی انٹرنس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی لیفٹ اور رائٹ میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کیسا لگ رہا ہے کیمرہ گھما کے تو کچھ اس طرح کا رائٹ والا بھی محول ہے اور لیفٹ والا کچھ اس طرح کم حول ہے تو بھائی یہ میرے ایک دوست تھے جو مجھے جوردن میں ملے تھے وہ سٹی سینٹر میں ہم میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے والد دی لہ تو میں نے پہچانا نہیں بہت لوگ ملتے ہیں تو پھر مجھے یاد آیا میں نے کہا یار ہاں ہم تو جوردن میں ملے تھے اور جوردن میں ملنے کے بعد پھر میں نے بھائی انہوں نے مجھے ریکومنڈ کیا کہ جگہ بہت اچھی ہے یہاں ضرور آپ رہو جاؤ دیکھو پھر میں اس لئے یہاں آیا میں نے پرائیوٹ روم لیا میں پوچھتا ہوں کتنے کا دیتے ہیں یہ لوگ ڈوم تو جی بھائی مجھے یہ سٹوڈنٹس ملے ہیں یہاں پہ آپ لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں نا یہاں پہ پانچ سال آلڈی ہوگئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے جتنے بھی یہاں پہ ملے ہیں سب ایم بی بی ایس والے ملے ہیں تو آپ کو پانچ سال ہو رہے ہیں پہلے اب امنا نام تو بتائیں خالد محمود خالد محمود آپ انڈیا سے ہیں اسام سے دشن آپ بھی انڈیا سے ہیں آپ کو کتنے سال ہوگئے اچھا ایک ہی بیج والے ہیں انجلی جھار کھن سے آپ کو بھی پانچ سال ہیں اچھا ایک ہی بیج والے ہیں ہم دے آلڈی تھی چانسور نہیں اچھا تو اس کیوں کیا آپ نے دنیا آپ نے جو ڈگری لے سیویں یئر سے ملے ہے دنیا آپ نے آپ نے کس سال کی ٹھار سال اس کے بعد یہاں شفٹ ہو سکتے ہیں آپ ان کنٹری سے اس کیا ہے اچھا سیئر سیئر میری یہ دوسری کنٹری ہے پہلے اوزباکستان گیا تھا مائی میں پھر میں دوسری کنٹری. کیونکہ میں ایک ہی چین میں نہیں گھومتا ہوں وہ ضرور جاؤں گا لیکن کچھ اور کنٹری گھومنے کے بعد کیونکہ مجھے ازباکستان تھوڑا الگ لگا ہے باقی شاید کذاکستان بھی تھوڑا الگ ہو لیکن مجھے ایک جیسی ان کی تاشکند بخارہ اچھا اچھا وہی نہ کہا کہ سوویت والی کنٹریز کے نا اپت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ویزا بھی فری ہے ہم کو فری نہیں ہم کو ویزا فری نہیں نہیں ہمیں پاکستان سے ہوں میرے پاس یو اے کی ریزیڈنسی بھی ہے لیکن ہمیں ویزا انویٹیشن چاہیے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو ورنہ پہلی کنٹری میری کذاکستانی ہونے والی تھے تو آپ لوگوں کا کیسی لائف یہاں پہ چل رہی ہے کنٹری بہت پیاری ہے لیکن یہ ہے کہ ٹور تھکا دیتے ہیں بندے کو تو بھائی کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو آپ کے کھرگستان گھومنے آئیں یا نہ آئیں بلکل ایک بار تو جرور گھوم ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہی میں بھی ریکمینڈ کروں گا میں تو سوچ رہا ہوں دوسری بار بھی آنے کے لیے یا تو یہاں سے میرے خیال میں بورڈر لگتا ہے تاجکستان کا بھی رائٹ لیکن وہ بورڈر شاید ان کا بند ہے ان کا ریولری ہے تاجکستان میں آ چکستان سے جا سکتے ہیں آپ میں زیادہ بجے ٹریایئی کرتا ہوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں ہوں لیکن مجھے اسکران سے چار سٹیز گھوم چکا ہوں تشکران سے تشکران چلتی تشکران چلتی ہے اچھا درکٹرین چلتی ہے ٹھیک ٹھیک تو بھائی پھر تھائی لینڈ والی سائیڈ پوری کور کر کے پھر میں ہیدھر آؤں گا اور تشکران سے تشکران سے سیدھا تشکران سے تشکران سے تشکران سے تشکران سے چلیں گے دشام پر دشام پر اس کے لئے ان کے ڈوائز یاد رکھ رہے ہیں تو اور کچھ بھائی جان کہنا چاہیں گے آپ لوگ یہ ایک چیز مجھے ایک تیل اور بھی آتی ہے اس کے اندر بشکے کے اندر کہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے شاید میں انڈیا پاکستان میں بھوم رہا ہے لوگ بھی بہت یاد ہیں اور کچھ سیمیلیٹی بھی ہے چلیں جی آگے پھر ایک سبسکرائب ان شیئر اب بھائی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو سننا ان کی بات بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ تلخہ بھائی تلخہ آپ کی در سے ہو؟ یہ ہی در بشکے کے کے لئے بشکے کے لئے ترگستان سے ہو اور میرے خیال میں افغانستان سے ہو یا پاکستان سے ہو میں آٹھ دس دن ہویا میں آٹھ دس دن ہویا میں گومنے آیا ہوں میں سٹوڈنٹ نہیں ہوں کچھ تیش کون سا یہ کون سوال ہے؟ رول ملا رول ملا بھائی جان یہ بھائی صاحب یہاں سے کرگیس ہیں اور اتنے سٹوڈنٹ آج یہاں پہ گھوم رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے جیسے میں شاید انڈیا پاکستان میں کئی گھوم رہا ہوں اور یہاں پہ دکاندار جو ہیں یہ میں دوسرا تیسرا دکاندار دیکھ رہا ہوں جن کو پوری ہندی آتی ہے تو یار کمال کی بات ہے مزہ آگیا مشکیک ایک دکا سستا ہولا یہ ہولا بھائی یہ سٹوڈنٹ دکاندار نو بیزنس مین ریت ریت سستا سستا دکاندار مشکیک سب کچھ بینگا لیکن اگر اگر سستا سمان چاہیے تو بھائی اگر سستا سمان چاہیے یہ بھائی صاحب کی دکان میں آنا اوش بازار کے اندر اوش بازار کے اندر تو بھائی مزہ آگیاں سے بات کر کے نہیں اچھے ہیں تینکیو آپ کدر سے ہو نہیں آپ کدر سے ہو کھرگستان سے ہو کھرگستان سے ہو کیا نام آپ کا ہاں 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 تینکیو یہ کھرگستان کی نیودلز ہیں کھا کے دیکھتا ہوں کیسے ہیں کھے کے ساتھ موٹی والی کافی موٹی ہیں بنی کس چیز کی ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے ایک سو سیر پکنی ہے یہاں کا رونڈ والا کوفتہ ٹائپ اس کو کوفتہ کبھل کرتے ہیں اور یہ والا ہے لمبا والا کبھل اور یہ ہے یہاں کا نام ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے ساتھ جو ہیں ہمیں ملے ہیں بند ٹائپ اور پیاز ہیں اب اس کو ٹرائی کرتا ہوں گے اس کا ٹیسٹ ٹیسا ہے پھر بتاتا ہوں گا اس میں چربی چربی سی فیل ہو رہی ہے اس کو دیتا ہوں گے تو پیاز ہیں ہم میرے نورمل کبھل ہی چھلی ہے میرے نورمل کبھل ہی چھلی ہے ملے پیازوں کا پیر میں آپ تے بازوں پیداؤں گا اس پیازوں کا پیاد کروں گا یہ شاید تندور میں بنا ہوئے اندر سے جوشی لگا جہا ہے گرم ہے کافی زیادہ تیما اس سے نکال کر دکھاتا ہوں تیما کے ساتھ اونین ہے بیف ہے یہ شاید میکنے آپ نے اس میں ساتھ کیا ہے ملنے이는 مكتر ہے سمسا 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 رحمت بھائی کھانا میں نے کھا لیا آج میں نے اوڈر بہت زرہ سبا کا کچھ نہیں کھا دبا کے میں نے بھی ایک سمسا تھا دو قسم کے کباب تھی تو بھائی میں نے جو ہے نا دبا کے تباہی پھیری ہے اور بھل کتنا آیا سات سو اسی اونلی تو ورثف منی اوش بزار کے باہری سٹارٹنگ پہ یہ ریسٹوڈنٹا لوکن والا انگلش نہیں آتی ٹرانسلیٹر سے کام چلانا پڑتا ہے خیر مزا آگیا بھائی فل پیٹ بھر کے کھانا کھایا سمسا 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 میں یہاں سے چیک اوٹ کر رہا ہوں کوئشہ ہوتل سے اور جا رہا ہوں ایک نئی جگہ پہ نئی چیزیں ڈسکاور کرنے کو گوڈ بھائی لوگ تو کرنا پڑے گا بھائی کامرہ بھائی تو بھائی میں نکل رہا ہوں اللہ ارچہ کے لئے جس کی پرائس ہے 990 لیکن میں ایک دوسرے طریقے سے سے ایک سپلور کرنے والا ہوں میں نے وہاں ایک ریزورٹ ہی کہہ لیں میرے خیال میں تو ریزورٹ ہی ہے جو بک کیا ہے جس کی پرائس تھی 180 ڈالر لیکن مجھے ڈسکونٹ مل کے پے کرنا پڑا مجھے 115 ڈالر ٹیکسی میں یہاں سے بک کروں گا آج تھوڑا الگ ٹائپ کا یہ ٹریپ کرنا ہے تو نکلتے ہیں ٹیکسی بلاتے ہیں چابی دیتے ہیں چیک آؤٹ کرتے ہیں اگلی منزل کی طرف تھوڑا سا آپ کو دیکھا سکا آپ کو ہاں کچھ اس طرح کا ہے اس اپشن پہ پھر کوئی نہیں ہے اس اپشن پہ پھر کوئی نہیں ہے اس اپشن کا یہ معاملہ ہے بندے ہی نہیں ملتے یہاں سارے ڈھوم ہی ہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں کتنا اچھا بھی ہو اس سائیڈ کا بھی وینڈو سے جگہ بہت پیاری ہے افوڈیبل بھی ہے لیکن یہ ہے جے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہاں یہاں اندر میں نے جا کے نہیں دیکھا یہاں پہ کیا ہے یہاں دیکھتے ہیں پہلے بھائی کیا کمال ہے یہ بھی سٹنگ ایڈیا ہے یہاں تم آیا ہے دراصل میں یہاں آیا تھا ریس کرنے کے لیے تھوڑی در گیا سکون میں گزر جائے یہ بھائی یہاں پہ اس طریقہ نظام بھی ہے بہت کم حوصلوں میں آپ کو اس طریقہ ملے گی یہ ان کی چینک بنی ہوئی ہے چائے کی کمال ہے تو بھائی سفر شروع ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے دیکھنے میں تو booking.com سے میں نے بک کیا تھا دیکھتا ہوں کیسا ایکسپیریئنس رہتا ہے ابھی ٹائم ہو چکا ہے بھائی یہاں پہ گیارہ بچ کے باون منٹ تقریباً چالیس پنتالیس منٹ کی ڈرائیو ہے ایک گھنٹہ تک اتیس منٹ کیا دکھا رہا یہ دیکھتے ہیں جی سترہ سو آٹھ روپے اس کی کوسٹ آئے گی اور ٹائم اس کا یہاں پہ تو مینشن نہیں ہے میرے شعال میں ایک گھنٹہ تیس منٹ کچھ دکھا رہا ہے ایسے دیکھتے ہیں گوگل میں ڈال کر دیکھتا ہوں کیا ہے تو بھائی آج کا جو میں ٹریپ ہے وہ میں ایلگ سے کرنے والا ہوں تو اس کی پوری ٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ کہ آپ نے کرگستان کیسے آنا ہے اپنا ٹریپ کیسے پلان کرنا ہے میں آپ کو اس میں جو ہے نا الگ الگ جو ہیں آہ دھونگا ٹپس اور ٹرکس کے آپ نے کرنا کیا ہے آ سکتے ہیں آہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ آتے کتنے دن کے لئے ہیں اگر تو دو چار دن کے لئے آتے ہیں تو پھر آپ بشکیک سے باہر مت نکلیں میں اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا باقی یہ جو جگہ ہے اللہ آرچہ جہاں میں جا رہا ہوں یہ بھی بشکیک کے اندر یہ سیٹی سینٹر سے تقریباً چالیس پنتالیس منٹ کی ڈرائیو ہے تو یہ دیکھ کے پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اس کو آپ اپنے اپنے ٹریپ میں ایڈ کریں یا نہ کریں کیونکہ میں جا رہا ہوں ایک دن کے لئے کل ہے میری فلائٹ واپسی کی تو جو بھی اس میں اپ ڈیٹ ہے پھر میں وہاں پہنچ کے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا فیلحال میں آپ کو کوئی اچھے اچھے ویو دکھاؤں گا تو جہاں میں رہ رہا ہوں یہ تو بڑی گرین سی جگہ ہے جو کوشہ ہوتل کے پاس کی تھی اس کے دکھاتا ہوں میں آپ کو پورا پارک ہے اس کی سائیڈ پہ تو یہ دیکھئے اس کے سائیڈ پہ پورا ہی پارک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک واک کے لئے بہت اچھی جگہ بن جاتی ہے یہ سیٹی سینٹر سے تھوڑا سا دور ہے ایک تیس منٹ کی ووک ہے یہاں سے سیٹی سینٹر کی پہلے جو میرا ازی ہوسٹل تھا وہ میں سیٹی سینٹر کے اندر تھا پھر جو شیارٹن ہوتل تھا وہ بھی سیٹی سینٹر کے اندر تھا تو اس طرح کر کے اس کی کچھ لوکیشن ہے اب میں فرنٹ ویو آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی یہ ہے یہاں کا روڈ ویو تو بھائی میں نے گوگل میں چیک کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ دکھا رہا ہے تو ہم چار پانچ منٹ کی ڈرائیو کر کے بھی آ چکے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ سے اوپر کی یہ جرنی ہے اور جتنے پیسے ہیں اس حساب سے تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے جو نورمل ٹیکسی ہے وہ دکھا رہا تھا یندیکس میں دکھا رہی تھی آٹھ سو کچھ کی تو اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی سستے میں کیوں مہنگے میں کیوں کی ہے کیونکہ بھائی یہ جرنی میری ہونے والی ہی مہنگی ہے تو ساتھ آکسو سے یار ہم دوبائی والوں کو کیا فرق پڑتا ہے تو میں آج تھوڑا وی ایپ موڑ میں آج ہم ہمیشہ میں آپ کو بیک پیکنگ دکھاتا ہوں تو آج میں آپ کو تھوڑا سنا الگ سے ہی فیل کروانا چاہتا ہوں تو چلتے ہیں اب کوئی اچھا ویو آئے گا تو رستے میں دکھاؤں گا ورنہ ملیں گے اپنے پوائنٹ پر پہنچ کے اس وقت جو ہے ٹائم وہ ہو رہا ہے بارہ بجے کا دیکھتے ہیں وہاں کتنے بجے پہنچتے ہیں تو یہ ہے جی فرنٹ کا ویو آپ دیکھ لو کتنی پیاری جگہ ہے میں ابھی تک بشکیک کے اندر ہوں اس دفعہ میں اس سٹی کو چھوڑ نہیں سکا تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے باقی وہاں پہنچ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو اپنی جو ایٹینری ہے اس میں اس کو ایڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے پورا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا پورے ٹرپ کا کوشش کروں گا کہ شوٹ سے شوٹس اور لونگ سے لونگ ٹرپ کی میں آپ کو پوری انفرمیشن دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بس وغیرہ آتی ہوگی آپ کو ٹیکسی لے کے ہی آنا پڑے گا اور اس کے لئے یہ انڈکس ہے آپ آپ یوز کر سکتے ہو یہاں پہ روڑ کے اوپر بورڈز لگے ہوئے ہیں گھوڑوں کے بھی اور کوز کے بھی اب یہ لکھا تو ان کی ہی زبان میں ہے میں تو کچھ بتا نہیں سکتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کے ایریے میں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں تو بہت ہی بیوٹی فل لینڈسکیپ ہے یار میری آنکھیں جو ہیں وہ میں انجوائے کر رہا ہوں یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ جو مہین جس مہینے میں میں آیا ہوں ان پہاڑوں پہ جو ہے نا اتنی زیادہ گھاس نہیں ہے یہ گرین نہیں ہے اتنا تو یہاں آنے کا جو بیسٹ ویدر ہے وہ ہے جولائی اگست گرمی تو ہوتی ہے لیکن ہر طرف آپ کو ہریالی ہی ہریالی ملے گی کیونکہ ابھی یہ اوتم کی طرف جا رہا ہے خزاں کا موسم آ رہا ہے تو اس وجہ سے جو گھاس ہیں وہ جانور چر جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ موسم کی وجہ سے سوک رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تو یہ واقعی جو ہے ایشیا کا سویزر لینڈ ہے بھائی پہاڑوں کی شیپ بتا رہی ہے شاہے گرینری کم ہے چلیں کبھی کوشش کریں گے کہ اس منت میں بھی یہاں آیا جائے ابھی اس کے گیدرین میں کپل اف کنٹریز جو ہیں وہ رومیننگ ہیں تو انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو دوبارہ ضرور یہاں کا چکر لگے گا گوڑے بھی ہیں یہاں موسیقی 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 یہ ہمارے ٹیکسی والے بھائی صاحب ہیں ان سے میں نے بات کی تھی کہ بھائی مجھے کل واپس لے جانا تو انہوں نے مجھے پانچ ہزار سوم مانگے ہیں پانچ ہزار سوم کا مطلب یہ ہو جاتا ہے تقریباً ففٹی فائیو ففٹی سے اوپر ہی ڈالر بنتے ہیں تو یہ بھائی کل یہ انڈیکس میں ڈال کے چیک کروں گا ویسے میں نے ان کا نمبر لے لیا ان کیس اگر مجھے پاس کوئی اپشن نہ رہا تو میں ان کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں تو بھائی کچھ اس طرح کا محول ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ کیسی خوبصورت ویلی ہے جہاں پہ میں آیا ہوں اب یہ سائیڈ ہے ریسیپشن والی یہ دیکھ سکتے ہو یہ بیلڈنگ والی یہ بیلڈنگ جو ہے یہ ریسیپشن کی ہے ویلکم ایریہ ہے اور یہاں پہ جو بھی گاڑی آتی اس کو یہاں روک لیا جاتا ہے آگے نہیں جانے دیتے تاکہ یہیں ریسیپشن پہ اپنی پیمٹ وغیرہ ریزرویشن وغیرہ جو بھی کی وغیرہ آپ نے لینی ہوتی ہے وہ جہاں سے آپ لے کے آگے جا سکتے ہو تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں محول جو ہے ریسیپشن والا کیسا ہے حلال تو یہ نظارہ دیکھیں کیسا ہے تو یہ ہے جی یہاں کا ریسیپشن کا محول دیکھ لیں کتنا خوبصورت کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سامنے جو تصویریں تھی یہ اونر کی تھی تو بھائی چلیں یہ دیکھیں یہ سٹنگ یہاں پہ کیسی بنی ہوئی ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید کیمرہ اس جگہ سے ویسین صاف نہیں کر پا رہا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دکھا نہیں شاید پائے گا آپ کو تو بھائی پہ کر دی ہے ریسیپشن سے آپ جا رہا ہوں اپنے رونسی پر سلام علیکم جاں گے گا آپ کو میری ویڈیوووووڈا ہے جا آپ نے کیا گیا ہے وہ اس کے لئے آماند آماند کھرکستان اور آپ کھرکستان 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 ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہیں پاکستان زندабат پاکستان زندабат ترکیہ زندабат کرکستان زندабат